حضرات پہلے تو آئیے سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ایک سلیسا ترجمہ آپ کے حوالے کرو بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور سمجھنے کے لئے یوں کر لیں اسلام ہی وہ دین ہے جو رب کو پسند ہے جو رب کو پسند وہ ہم سب کو پسند ہے ہے نا لیکن میرے پیارے وہ دین جو اسلام ہے جو رب کو پسند ہے وہ ہے کیا وہ اسلام جو رب کو پسند ہے وہ ہے کیا اتنی گفتگو سننے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ آج اسی کا تعلق کرائے گا چونکہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے اسلام جو ہیں پروڈیوس کر دیے گئے ہیں تو اب جان لینا ضروری ہے کہ وہ اسلام جو رب کو پسند ہے وہ ہے کیا وہ اسلام جس کے ماننے والے کو مسلمان نہ ماننے والے کو ہم کافر کہتے ہیں وہ اسلام ہے کیا لاؤ اسلام کے تعریف میں وہ چیز جس کے تعریف سے اسلام کا تعریف ہو جائے جس کے مان لینے سے اسلام کا ماننا ہو جائے جس کے جان لینے سے اسلام کا جاننا ہو جائے لو اسلام کا تعریف کراؤ اس کا پریچے کراؤ انٹرڈکشن کراؤ کیا ہے اسلام اگر آپ کو ہوگے اسلام عقید توحید کا نام ہے تو اگر اسلام صرف عقید توحید کا نام ہے تو جس کے جس کے پاس یہ عقیدہ ہے ان سب کو مسلمان ہونا چاہیے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں پھر بھی مسلمان نہیں کراو اسلام کا تعریف اسلام روزہ رکھنے کا نام اگر آپ کو ہوگے اسلام روزہ رکھنے کا نام ہے اس سے اسلام کا تعریف ہو جائے گا اگر اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام ہوتا تو بھوکے رہنے کی شکلیں دوسرے کے پاس بھی ہیں وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ان سب کو مسلمان ہونا چاہیے اسلام نبوت پر عقیدے کا نام اسلام آخرت پر عقیدے کا نام اسلام کتاب پر عقیدے کا نام کیا یہ کہہ دینے سے بھی اسلام کا تعریف ہو جائے گا اگر صرف یہ اسلام ہے تو غیر محرف توریت کو ماننے والے یہی عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی کتاب پر عقیدہ رکھتے ہیں نبوت پر عقیدہ رکھتے ہیں آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں یہ سب عقیدہ رکھ کر بھی وہ مسلمان نہیں پھر آخر اسلام کیا ہے لا اسلام کے وہ تعریف میں وہ چیز جس کے ماننے سے اسلام کا ماننا ہو جائے جس کے جاننے سے اسلام کا جاننا ہو جائے وہ اسلام ہے کیا تعریف کراؤ وہ اسلام جو صرف ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں جسے ہم تو مانتے ہیں وہ غیر نہیں مانتے اسی ناماننے کی بنیاد پر ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے لاؤ اسلام کا تعریف پر آؤ وہ آخر کیا چیز ہے جسے صرف ہم مانتے ہیں غیر نہیں مانتے جو صرف ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں میرے پیارے وہ کچھ اور نہیں وہ ہیں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ یہی ہے اسلام آرے تقدیم اللہ محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ یا اسلام انہیں مانو گے تو روزہ روزہ ہوگا انہیں مانو گے تو عقید توحید عقید توحید ہوگی انہیں مانو گے تو عبادت عبادت ہوگی انہیں مانو گے تو آخرت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہوگا انہیں مانو گے جو جزا سزا کا عقیدہ جزا سزا کا عقیدہ ہوگا ارے سب کچھ کرو انہیں نہ مانو تو کچھ کرنا نہیں ہوگا یہی ہے اسلام اچھی طرح زہن نشین کرلو سب عقیدے سب کے پاس ہیں بس محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تو کوئی عقیدہ مانا نہیں جاتا ہم بیار محبت سے بول دو جب یہ اسلام تو ان کی محبت کا کیا ہوگا نام بول دو محبت سے جب یہ ہے اسلام تو ان کی محبت کا نام ہے ایمان ان کی محبت کا نام ہے ایمان یہی وجہ ہے میرے پیارے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں شارٹ کٹ چلنا ہوں تاکہ کچھ باتیں آ جائیں یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماع محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی و رسول مان لیا اپنا آقا مان لیا اپنا مولا مان لیا پیارے آقا کو اپنا سب کچھ مان لیا اب جو پیارے آقا کہتے چلے جائیں گے نا ہم مانتے چلے جائیں وہ عقل میں آئے یا نہ آئے عقل نتیجے کچھ بھی نکالے عقل کا مطالبہ کچھ بھی ہو ہم عقل کو نہیں ہم تو محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے آپ ذرا گوھر کرو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے ایک شخص ہے جس کے آزہ آزہ جسم سے الگ ہو گئے سر تھڑ سے الگ ہو گیا ہاتھ الگ ہو گئے پیر الگ ہو گئے باڈی کے پارس پارس چکڑوں میں بدل گئے کیا کسی ایسے شخص کو کوئی فیزیشن کوئی سرجن کوئی ڈاکٹر کوئی فیلسوف کوئی پڑھا لکھا انسان زندہ کہے گا عقل والا بولے گا زندہ ہے کیزیشن بولے گا زندہ ہے سرجن بولے گا زندہ ہے ڈاکٹر بولے گا زندہ ہے فیلسوف بولے گا زندہ ہے متمدین آبادی میں رہنے والا فیلسوف ہو چاہے جنگل کا چروہا ہو کوئی بھی ہو ایسے شخص کو جس کے آزہ آزہ بکھر گئے ہو ہر عقل والا بولے گا زندہ ہے لیکن پیارے ہم غلامانِ مصطفیٰ ہیں ہم عقل کو کہاں ہم تو پیارے مصطفیٰ کو مانتے ہیں جب ایسے شخص کے بارے میں جس کی آزہ آزہ بکھر گئے تھے لیکن پیارے مصطفیٰ کی زبان سے جب یہ کلمات جاری ہوئے کہ یہ زندہ ہیں ہم نے زندہ مان لیا سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ یا رسول اللہ